پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمراد بہاولپور میاوالی مزفرگر کے ٹرانسپورٹرز کا بڑا اعلان کرائیوں میں دس سے بارہ پیسد کمی کر کے مسافروں کو ریلیف راہم ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے ڈیزل مزید سستہ ہونے پر کرائیہ اور بھی کم کریں گے مسافروں نے کرائیوں میں کمی کو خوش آئین قرار دیا ہم نے دس پرسنٹ کرائیہ کم کیا ہے مزفرگر سے ملتان کا اور مزفرگر سے علی پور کا پہلے ملتان مزفرگر کرائیہ 130 ربے تھا اب ہم نے دس پرسنٹ کم کر دی ہے اور علی پور کا جانا 300 تا وہ 200 سی کر دی ہے یہ بھی زیل انتظامیات کی ہدایت کی انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کرائیہ کم کریں پیٹرول کم ہو گیا ہے ہم نے جانا کرائیہ دس پرسنٹ کم اپنا حق لے کے رہیں گے چنوبی پنجاب میں اسادزہ ڈٹ گئے احتجاج کا چھٹا رول سکولوں کی تعلان بندی اسادزہ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا کہنا تھا تعلیمی داروں کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے سالانہ چھٹیوں اور پینچن کانون میں ترامی منظور نہیں معاشی قتل بند کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ پینچن میں کٹوٹی گرفتاریاں اور ممکنا نجکاری قابل مضمت اسادزہ کے احتجاج پر رحمرا خان کے والدین تاجوں کا اظہار خیال کہا پینچن کٹوٹی میں نجکاری کا معاملہ فوری حل کیا جائے اسادزہ کو بھیج آئے بچوں کا احتجاج پر لگانے کی بجائے تعلیم بزرگوں کا جو بڑھاپے کا سہارا ہے جس نے کسی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے اپنے مکان تمیرات کرنا ساری زندگی وہ قرائے کے مکان پر رہتا ہے مکان لینا ہوتا ہے وہ پچیس لاکھ دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک نقصان کرانا صحیح بات ہے جو پیف کے داروں کو دے کے غریب کے بچے کو تعلیم کا حق چیننا صحیح بات ہے اگر یہ ساری صحیح غلط باتیں ہیں تو پھر تعلیم بائیکارٹ بھی صحیح بات ہے جیسا کہ صحبہ پنجاب بھر میں تمام تعلیمی ادارے باشمول تمام صحبہ بھر کے ملازمین یہ تقریباً سینتیس ڈپارٹسمنٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ ان کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں ان کا لیو انکیشمنٹ آج سے یہ میرے ایک دوست نے فرمایا تھا ایک ماہ سے اتجاج جاری ہے یہ تقریباً تین ماہ سے اتجاج جاری ہے میاوالی میں سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری وکلا برادری ظہاری ایک چہتی کے لیے دھرنے میں پہنچ گئے سجری ڈسٹرک بار اسوسییشن نے کل ہرطال کی کول دے دی سلیم اللہ کہتے ہیں ملازمین کے مطالبات جائز ہیں ملتان کا کاروباری طبقہ جران پیشہ ناصر سے پریشان پولیس ملزموں کو نکیل ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام تاجر برادری کا ڈبل فاتح چوک پر احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا دن دہارے وارداتیں جاری ہیں انتظامیہ سے تحفظ یقین بنانے کا مطالبہ ملتان میں پارکنگ سٹینڈز پر پرچی وصول کی معاملہ مافیا روزانہ شہریوں سے لاکھوں روپے وصول کرنے لگی موٹر سائیکل بیس اور گاڑی کے پچاس روپے لیے جاتے ہیں شہریوں کا کینٹونمنٹ وارڈ سے احکامات پر عمل درامت کرانے کا مطالبہ سیول سیکرٹریٹ جنوبی پنجاب کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا پروجیکٹ ڈریکٹر آئیڈیپ فیصل زمان کہتے ہیں ٹائم لائن کے مطابق منصوبہ مکمل کیا جائے گا شمسی طوانائی کے نظام بارے کاغذی کاروائی مکمل کی جا رہی ہے جنوبی پنجاب میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا نشبی علاقوں میں جمع پانی کی تحال نکاسی ممکن نہ بنائی جا سکی بھاولپور کی سبزی و پھلمنڈی دل دل کا منصر پیش کرنے لگی لودرہ کی سڑکیں نالوں میں تبدیل انتظامیہ غائب شجابات میں صفائی کے ناکیس انتظامات گندگی کے ڈھیر تاکھ ان پھیلنے سے موزی مراز جنم لینے لگے نیونسپل کمیٹی کی مبینانہ اہلی تاریخ امارت کو نقصان کا خدشہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا اسلاحی احوال کی اپیل جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن ایک روز میں اٹھانوے سارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے اٹھتر لاکھ جرمانہ تائیس لاکھ روپے وصول بقای جات کے مد میں ایک روز میں چھ کروڑ گیارہ لاکھ روپے ری کور نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زرصدارت صوبائی کابینہ کا تیسوہ اجلاس محسن رزا نقوی کا شکایات کے حل کے لیے بڑا اقدام ہر محکمے کے کمیشنر سائنات ہوں گے تاریخی اور قدیم امارتوں کی بحالی اور تحسین و عرائش ہوگی وائل سٹی آثورٹی لاہور کا دائرہ کار صوبہ بھر میں بڑھانے کی منظوری چوکی دار کے لیے بھی خوش خبری تنخواہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے تیاریاں ملتان سے نول لکھ کے رہنما ملک شاہد کہتے ہیں مکلا کافلوں کی شکل میں استقبال کرنے لاہور جائیں گے میاں نواز شریف کو جلد ملتان آنے کی دعوت بھی دیں گے پیپلز پارٹی اکلیر تیوین جنوبی پنجاب کی تنظیم سازی سادکہ بات میں تقریب اہدداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم پارٹی کے لیے خدمات سرانچام دینے والوں کو زمیتاریاں سونتی گئی ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب میں شکایات سلکان ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن اتا اولہا کہتے ہیں پینچنرز کے مسال ترجیہی بنیادوں پر سنے جائیں گے ڈیویجن سطح پر ڈیریکٹر جبالجز کے دفاتر میں خصوصی ڈیسکان ہوں گے کمیشنر ڈی جی خان کے ذرہ صدارت ویڈیو لنکی جلاس چیف سیکریٹری پنجاب کی اکامات پر عمل درامت کے لیے لائے ہاں عمل مراتب گرا فروشوں کے خلاف کاروائیوں کے تفصیلات سے آگاہ کیا گیا سبزی منڈی میں نلامی مونیٹر کرنے کا حکم پانے وال انتظام یا مسنوی مہگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے متحارک ڈیپٹی کمیشنر رسیل حامد صندوقہ زیر صدارت میٹنگ سرکاری قیمتوں کو نظر انتاز کرنے والوں کے قلاف کاروائی کے حکمات کم رکبے پر زیادہ پیداوار کا حصول کیسے ممکن پسنوں کی مخلوق کارشت بہترین طریقہ کار ملتان میں تو جربے کے طور پر تین پسنوں کی کارشت گندم کے ساتھ گننا اور سورج مکھی کی کارشت سے پانی کی بچت ہوتی ہے پلسطینی بھائیوں پر اسلائیلی بمباری کے قلاف جنوب پنجاب نے تجاج ملتان میں تاجر کانوال بار کے کلرک سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے اسرائیل مخالف نارے بازی عالم ورادری سے جاری مظالم پر نوٹس لینے کی اپیر ماں اور بچے کی بہتر صحت محفوظ مستقبل کی زمانے لیہ میں ساتھ روزہ ہیلس سکریننگ موہم کا افتتہ کمزور بچوں کا چیک اپ کرتے ہوئے قرآن دی جائے گی دورانے موہم پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کی سکریننگ کی جائے گی بہرہ میں نیجی فلاہی تنظیم کے طرح تمام 45 پری آئی کینٹ ڈاکٹرز نے دور دراز سے آئے مریضوں کا چیک اپ کیا آپریشنز کیے موفلینز بھی دیئے کینٹ میں آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا گیا موسم سرما کی آمد آمد شہریوں نے بھی تیاری شروع کر دی گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لندہ بہتاہ تھارک کر لیا اچھے جوتوں اور کپڑوں کی تلاش جاری دکانوں پر بھی رش دکانداروں نے ریپس بڑھا دیئے گربت کا آرمی دن آج منایا جا رہا ہے چند سالوں میں مہنگائی کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ متوسط تقیقی کے لیے اقراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہر چیز کی قیمت میں دو سال کے دران تین گناہ اضافہ ہوا ہے